خوش آمدید مختلف جو شخصیات ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور ان کے ایکسپیرینسز پر بات کریں وہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی نظر سے پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ کہاں کہاں پر بہتری کی گنجائش محسوس کرتے ہیں کہاں کہاں وہ پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہوئے اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر ایک قابل فخر انداز میں میدان میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت سے مہمانوں کو دعوت دی ہے جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے اور انہوں نے مختلف انداز میں اپنی اپنی کپیسٹری میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو میں تعرف کراتا ہوں تاکہ ہم گفتو کا آغاز کر سکیں میرے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اگرچہ یہ روایتی جمعہ ہے لیکن واقعی وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں پاکستان کو دنیا بھر میں شائری کے ذریعے سے رپیزنٹ کیا ہے اور اپنے خیالات کو نصر میں اور شائری میں انہوں نے بہت خوبصورت اور حسن انداز میں پیش کیا ہے امجد صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ میرے دائیں جانے ریحان بٹسا موجود ہیں آپ ہکی پلئر ہیں اور پاکستان کی طرف سے بہت ہکی کھیلی ہے تین مرتبعہ علمپکس میں رپیزنٹیشن کی ہے اور بہت سے تمغے پاکستان کے لیے لائے ہیں آپ کو ریحان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ اشنا سوہیل صاحبہ تشریف فرما ہے آپ قومی ٹینس پلئر ہیں اور آپ نے بھی پاکستان کی نمائندگی مختلف فورمز پر کی ہے اور بہت سے میڈلز پاکستان کے لیے حاصل کی ہیں اشنا بہت شکریہ تینکیو اور سائرہ تاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ گلوکارہ ہیں اور دنیا بھر میں جا کے پروفارم کرتی ہیں اور جہاں یہ مختلف طرح کی چیزیں انہوں نے گاہ رکھی ہیں وہاں پر پاکستان کے جو نغمے ہیں وہ بڑے جذبے کے ساتھ ہمیشہ پیش کرتی ہیں تو آپ کو بھی سائرہ خوش آمدید میں عمجہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ ہم سیلف کریڈیسزم کا شکار ہو گئے ہیں اور خود پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے ہم ڈسپلنٹ بھی نہیں ہیں ہم کھیلوں میں بھی بہت برے ہو گئے ہیں ہم کرپشن بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا ہم واقعی اتنے برے ہیں جتے ہیں برے ہم خود کو لگتے ہیں یا امید کی کرن باقی ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سوسائیٹی کو اپنی آنکھ سے میری بات تو یہ ہے کہ یہ برے کا لفظ تو اس میں استعوال کرنا ہی نہیں چاہتا ہم عمومی طور پر ہم اچھے ہیں اور خود تصابی خود تنقیدی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ چودہ آگست اور اس طرح کے دن جو ہیں یہ پل کی طرح ہوتے ہیں جس پہ کھڑے ہو کر ہم اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی سفر ایسا نہیں ہے جس میں ناکامیاں نہ ہوں مایوسیاں نہ ہوں ڈائگریشنز نہ ہوں بغیرہ بغیرہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹ آف دی گیم ہے زندگی کا حصہ ہے دوسری یہ ہے کہ ہمیں جو بہتنے عزیز ملا ہم ایک تاریخ کے تالب علم کے طور پر دیکھیں تو جس دنیا میں اور جس ماحول میں یہ ہمارا ملک وجود میں آیا ہے ظاہر ہے اس کے بھی بہت سارے پریشرز ہم پر ہیں ان خامیوں اور خوبیوں کے علاوہ جن کی وجہ سے آج ہم جہاں بیٹھے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ارسابی ضرور کریں خود تنقیدی بھی ضرور کریں لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ تعمیر ہونا چاہیے خوش دلی ہونا چاہیے اور آپ اس میں مقالمہ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں کچھ باتیں آپ نے بچے جو ہمارے عیدد آپ کے بیٹھے ہیں کچھ باتیں ان کے ذیر میں ہوں گی کچھ آپ کے ذیہن میں ہوں گی کچھ میرے ذیہن میں ہیں تو اب اگر ہم ان کو مقالمہ کریں گے تو تب ہی ان میں سے کوئی حال نکلے گا اگر ہم خود کلامیاں کرتے رہیں گے جیسے کہ اکسپ کرتے رہتے ہیں تو اس سے تو کوئی رستہ نہیں نکلتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پہ خاص طور پر جو ایک آج کا دن ہے اس میں تنقید جو ہے اس کو اس طرح کا بے رحم نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم آپ نے باقی سال کے تیزنوں دو سٹھنوں میں کرتے ہیں لیکن امجی صاحب بعض دفعہ تو ہم ہماری قوم میں اچھی بات یہ ہے کہ کہیں چنگاری نظر آتی ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں ابھی ہم نے اولمپکس میں دیکھا دو لڑکوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی اور ہم بڑا خوش ہو گئے اور ہم اس کو دیکھنے لگے کہ اب ان پر محنت کریں گے اگلی مرتبہ اس پر میڈل آ سکتے ہیں اور ہم نے ایسے اس کو سیلیبریٹ کیا آپ کی بات ٹھیک ہے ہاکی اس وقت ہم رینک سیونٹین تھ پہ ہیں اور اس کی کچھ وجہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم رینک سیونٹین تھ پہ ہیں ہم ہاکی میں ابھی کبھی اولمپکس گیم میں جو بھی پارٹی سپیٹ کرنا جاتا تھا ایک جو ہمارا کانٹیجنٹ ہوتا تھا اس میں اٹھارہ پلیئر ہاکی کے ہوتے تھے اور وہ کانٹیجنٹ جب وک کرتا تھا پریٹ کرتا تھا تو پاکستان کا کانٹیجنٹ نظر آتا تھا کہ پاکستان کا کانٹیجنٹ جا رہا ہے ٹکر بندی آپ کو دکھائی دیتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ ہمارا جو کلچر ہے نا اس وقت سیاستدانوں کا وہ سپورٹ سے ہٹ چکا ہوا وہ کہتا پاکستان کی سپورٹس ہونی نہیں چاہیے یہ صرف ایک ادارہ یہ سپورٹس جو ہے یہ بس ایسے ہی ہے یہ ٹائم پاس ہوتا ہے اس کو نہیں کرنا ہمارے اور بڑے مسائل ہیں ترجیح میں نہیں ہے ترجیح میں نہیں ہے سپورٹس وہ ہے انیس سو ساٹھ میں روم اولمپکس پاکستان گول میڈل جیتا پاکستان کا جھنڈا دیکھا اوپر لوگوں نے وہ دنیا پر نقشے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئے پاکستان ہے کہاں یہ ویسے آپ کی یہ ریڈنگ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ان کی ترجیح نہیں ہے تو اس وقت سے شاید ایسا لگتا ہے وہ سپورٹس کو دے نہیں رہے لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنا میں انڈرسینڈ کرتا ہوں اپنے اداروں کو یا اپنی حکومت کو وہ اس بات کی ریالیزیشن ہے کہ یہ ہائیبر وارفیر کا زمانہ ہے اور یہاں پر ہم نے ہتھیاروں سے ہتھیاروں کو نہیں لڑنا بلکہ ہم نے ڈیجنل میڈیا کو ڈیجنل میڈیا سے لڑنا ہے فلم کے ذریعے سے لڑنا ہے سپورٹس کام قابلہ سپورٹس کے ساتھ کرنا ہے تو پھر ہم اوپر آ سکتے ہیں اور سپورٹس تو ایک ایسی چیزیں جس میں آپ کو پوری دنیا میں بہت آسانی سے آپ پاکستان کا رہم اوپر لے آتے ہیں تو اوشنا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ریپریزنٹ کیا پاکستان کو مختلف جگوں پر آپ بہت سارے میڈلز لے کر آئیں کیسا فیل ہوتا ہے یہ گرین کلر کا کوٹ پہن کے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور کیا ریوارڈ ملتا ہے اس طرح سے سب سے پہلے تینکیو آپ سب کو مہی طرف سے بہت 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 ہپی اندپینڈنٹس دے اور یا سب سے آپ نے جیسے کہا ہے to represent your country اور اپنے پاکستان کا کلر پہن کی کھیلنا آپ کو ایک رسپونس بیلیٹی بھی فیل ہوتی ہے بکوز آپ کو ایک امباسدرشپ کر اپنی کنٹری کے لیے تو ونیوہر اندھ لائم لائت اور وہ چیز ہوتی ہے تو آپ نے ایک پریشیر بھی فیل ہوتا ہے بردن سب سے پریشیر ایک پریشیر بھیلیج تو اس کو ڈیل کر کے اور اس سے نکل کے روارد مددب جو آپ کو ونز ملتی ہیں اور بیشیر بھی آپ کے امید جو ایک اپنے پرسن آپ کے امید جو ایک سب سے وہ بھی بہت آپ کے پیرنس آپ کی فیملی آپ کی سپورٹرز ان کو بھی ایک پرید فیلنگ ہوتی ایک پاکستان کے لیے جیت کے آتے ہو تو اس فارہ روارد آپ کی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ سپورٹز کا پاکستان میں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ جیسے آپ انڈیا کو اگر اگزامپل دیکھیں اس ٹیکن دیم اول دیکید گئت تو پوائنٹ جا ہونکے پلیرز اپو لیمپکس یا اسین گیمز جیسے کالیبر پر جا کی میڈلز جیت جیت کے لاتے ہیں تو راتو رات چیز نہیں ہوتی اس پر کسی پوائنٹ پر سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ نے وہ کام شروع کرنا ہوتا ہے سٹارٹس روم انویسمنٹ ٹیلنٹ ہنٹنگ کہ کون سے پلیرز وہ پوٹینشل رکھتے ہیں اور یہ سالوں کا کام ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک رات اٹھ کر اگلی صبح کہ وہ پرسوال اولیمپکس میں میڈل جیت کر آ جائیں گے مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا تو ابھی یہ ارشد بیرز کے بارے میں اور طالب کے بارے میں آپ ان کے بارے میں اس پر کام کیا کیسے ہوا یہ دیکھیں میری اپنی پرسوال جرنی ہے جو میری مادر اور پیرنس کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ جس طرح مجھے پتہ ہے کہ ہم مل کر آگے گئے ہیں اسی طرح ان کی فیملی ان کے پیرنس جس طرح پیچھے رہے ہیں جیسے آپ طالب کی بات کریں اس کے فادر نے اتنا سپورٹ کیا اس کے ٹریننگ پر جانا اس کو سپورٹ کرنا اور وہ سارا تو جسے میری مادر کے ساتھ کبھی کبھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو پاکستان کے اتلیت سانا ان کا یہ حال ہے کہ وہ ایک گاہوں کی مومبتیس سے پڑھ کر وہ آکسورڈ یونیورسٹی کے سکولرشپ سٹوڈنس کے ساتھ جا کے کمپیٹ کر رہے ہیں اس 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 وات اس سٹیٹس آف سپورٹس ان پاکستان اگر میں اپنی بات کروں یا ان پلیئرز کی بات کروں مطلعہ طالب یا عرشد ندیم اب اگر آپ انڈین گولڈ میڈلیسٹ جیو جیولین تھرو میں جیتا ہے نیرہ چوپرا اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اس کے اوپر سیون بلین انڈین کروڑ پیس انویسٹ ہوئے ہیں چار سالوں میں ایک پلیئر کا وہ ٹینشن اور وہ پریشر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی ایکسپینسس کا کس نے خیال رکھنا ہے ٹویننگ کا کس نے خیال رکھنا ہے اور اس کا صرف اور صرف فوکس اپنی گیم پہ ہوتا ہے تو کیوں نہیں گولڈ میڈل آئے گا فکوس آئے گا تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کمپیر کریں ہمارے پاکستانی آتھلیٹ کو جو ان کے قریب آگئے تھے یا ہوسٹو ہیم ان دار کامپیٹیشن اگر اس کو بھی اس طرح کی اپرچنیٹیز میں نے تو ہو سکتا ہے تو آپ کی نہیں کہ یہ لڑکے اپنی محنہ سے اپنے جذبے سے اور اپنے زور سے جو ہے وہ اور میرے تو خیال میں کہ ان میں اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ شاید انڈین صرف گولڈ میڈل نہیں وہ انڈین پلیئر سے ٹائم بھی یا وہ تھرو بھی بہتر کر سکتے ہیں اتنا پوٹنشل ہے اگر ان حالات میں وہ جا کر یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو اگر ان کو وہی اپرچنیٹیز دی جائیں تو ان کی پرفارمنس can be way better مزید بات چیف کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ریحان بٹسا موجود ہیں اشنا سوہل موجود ہیں سائرہ تاہر صاحبہ موجود ہیں حمجر صاحب کچھ سنائیے نا سر یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے دس بارہ لائنوں کی آج ہی کے دن کے حوالے سے ہے کہ چوہتر سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا چوہتر سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگھ مگایا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگھ مگایا تھا اگرچہ میں نے وہ منظر بچش میں خود نہیں دیکھا اگرچہ میں نے وہ منظر بچش میں خود نہیں دیکھا مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگن آتی ہیں مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگن آتی ہیں کئی صدیوں سے سہرہ میں بکھرتی ریت کی صورت کئی صدیوں سے سہرہ میں بکھرتی ریت کی صورت کروڑوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا نہ کچھ پہچان تھی باقی کرونوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا نہ کچھ پہچان تھی باقی ہر ایک رستے میں وحشت تھی سبھی آنکھوں میں حسرت تھی نہ آبا کی ہنرمندی نہ اگلی شان تھی باقی نہ آبا کی ہنرمندی نہ اگلی شان تھی باقی آخری بند ہے اس کا کہ کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایا کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایا حلالی سبز پرچم کا وہ تھنڈا دل رباس آیا حلالی سبز پرچم کا وہ تھنڈا دل رباس آیا تو ان کی جہاں میں جہاں آئی رگوں میں روشنی دوڑی دہن میں پھر رباس آئی تو ان کی جہاں آئی رگوں میں روشنی دوڑی دہن میں پھر زبان آئی اور آخری چہرہ اس کا کہ چہتر سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو چہتر سال پہلے کا وہ ایک احسان خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو ریان بڑھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ہاکی کی بات کر رہے تھے اور اوورال فیڈز میں آمجہ صاحب نے آمجہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک ہمیشہ سے اس میں آپ کو ایک خوپ نظر آتی ہے بہتری کی طرف آپ سوچتے ہیں کہ چلیے کچھ کمزوریاں رہی ہیں لیکن ہم بہتر کر سکتے ہیں تو میں اگر ہاکی ہی کی بات کروں تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ چلے ہم بہت پیچھے چلے گئے تو واپس نہیں آسکتے کے لیے پیسہ چاہیے گورنمنٹ کی کیر چاہیے ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ جی گراس روٹ لیول پر لڑکے نہیں کھیل رہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ جتنا بڑے شہر لے لیں لاہور اسلام آباد پویٹا کراچی یہاں پہ سب موبائلوں میں ضرور بیزی ہیں بات سپورٹس کی طرف کسی کا دیان نہیں ہے ہمیں چھوٹے شہروں جہاں پہ جنون سپورٹس ہو رہی ہے ابھی چھوٹے شہروں کے اندر جا رہی ہے ہو رہی ہے جہاں پہ سٹرکچر موجود ہے وہ جو سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی سٹرکچر نہیں ہے وہ بس ایک ہے جگہ ہے وہاں پہ گیم ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے چیز لڑکوں کو اٹھا کے لاہور لے کے آنا ان کو گھروم کرنا ہے اور وہ کیون کرے گا وہ پاکستان آکی فیڈریشن کرے گی ایک اکیڈمی لانچ کرے گی وہ انشاءاللہ ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ سے ابھی بات چل رہی ہے ویسے آپ وہ خاص وجہ دیکھتے ہیں کہ آپ اچانک سے اٹھ کے سترہ نمبر پہ چلے گئے خاص وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سترمے پہ نہ ہوتے ہم نوے یا دسمے پہ ہوتے اس وقت اگر ہم پرو لیگ میں پارٹی سپیٹ کرتے جو ہم فنڈز کی وجہ سے نہیں کر سکے اور اس کا ہم نے ایک لاکھ ڈالر جرمانہ بھر دیا ہے اور ہم بارہ کروڑ کی ویسے وہاں پہ پارٹی سپیٹ کرنے نہیں گئے تو ہم نے اس کے بعد اس کا جرمانہ بھر دیا اگر ہم صرف پارٹی سپیٹ کرتے وہاں پہ تو ہم رینگ میں نمبر نائن یا نمبر ٹین بھی ہوتے اس وقت کچھ وجوہات ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ مایوس ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ہر چیز ہو سکتی ہے خالی ہاکی نہیں جتنی گیم آپ کے رول موڈلز کیا تھے جب آپ ہاکی کھیلتے تھے میرے رول موڈل میں نے جب ہاکی سٹارٹ کی تھی تو شباز سینئر کو میں نے اپنا رول موڈل جو وہ کھیلتے تھے یہاں وہ ساری چیزیں آپ نے ان کو کھیلتے دیکھ کر ہاکی کھیلنے شروع کی تھی آپ آج کے جو لڑکے ہیں وہ کس کو دیکھ کر ہاکی کھیلنا شروع کریں گے ہم ایشن گیمز کا فائنل کھیلنے جا رہے تھے دوہزار دس کی بات ہے چائنہ میں تو ہم یہی ملی نگمہ سنتے ہوئے بس میں جا رہے تھے جب ہم جا رہے تھے اور یقین کریں گے میرے گوزمام ابھی بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ اتنا ہمیں اس سے وہ موٹیویشن ملتی ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل کے لڑکوں کو موٹیویشن ملتی ہے جاہر ہے کیونکہ وہ چیزیں وہ سوچ وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں روگہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صرف ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا سینئر کے ساتھ ساتھ نوجوان شوہرہ بھی دنیا بھر میں جا کے اپنا کلام پڑھ رہے ہیں بڑی پذیرائی ان کی ہو رہی ہے آپ کے خیال میں نئے لوگ کیسے لکھ رہے ہیں تہذیب حافی ہیں عمر نجمی ہیں پھر رحمان فارس ہیں بہت سارے اور لوگ ہیں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس فیلڈ میں کیسا کانٹریبوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک تو یہ جیگہ ہے جو ہمارے بعد کی نسل ہے جس کے بڑے اچھے نام آپ نے آ لیا ہے یہ نوجوان نسل بچے تو یقیناً ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کچھ اندیشوں نے گھیر رکھا ہے اس لیے کہ دیکھیں ہم جو میں شاعری کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں تو آپ سنتے ہیں میں لکھتا ہوں تو آپ پڑھتے ہیں تو سننے والے تو شاید رہیں گے لیکن اردو پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں عامجر صاحب ماحول دستیاب ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں سیکھتے بھی ہیں خیالات بھی ملتے ہیں آپ کے خال میں وہ اپورچنیٹیز ان کو مل رہی ہیں کہ یہاں پر جیسے ہمارے ایک زمانے میں محافل ہوا کرتی تھی پاکٹ یا اس کے میں بات کروں گا یا اور جگہوں پر کہ لوگ بیٹھتے تھے شورہ بیٹھتے تھے نوجوان کی محفل میں بیٹھتے تھے ان سے سیکھتے تھے کیا وہ محول ابھی دستیاب ہے اس نے اپنی چاہے شکل تبدیل کر لی ہو لیکن کیا وہ موجود ہے یعنی اپورچنیٹیز ہمارے جوانوں کو نوجوانوں کو مل رہی ہیں کہ وہ اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے ایچ سیکھ سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شکل بدل گئی ہے اور یہ انیویٹیبل ہے دیکھیں دنیا نے آگے ایک طرف جانا ہے نئی ٹیکنولوجیز آتی ہیں نئی چیزیں آتی ہیں آج سے چیسو سال پہلے دنیا میں پرنٹک پریسی نہیں ہوتا تھا سرے سے تو یہ جو کتابوں کی فراوانی وغیرہ اور کتابوں کے ساتھ رومینس کی باتیں اب آپ سنتے ہیں ان کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا تو یہ اب میڈیا نے آ کر ایک نئے رشتے اسٹیبلش کرنے شروع کیے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے ڈیریکٹ کی سیکھا تھا اسی طرح جو ہمارے بعد والے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ڈیریکٹی اسی طرح سے کمیونیوکیٹ کر سکتے ہیں میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے بہت ساری شکلیں ہیں تحریر کی آپ نے بہت شاندار ڈرامے لکھے ہیں بڑے شاہکار ڈرامے لکھے ہیں اب ہمارے ہاں یہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ ویسا ڈراما نہیں لکھا جا رہا ویسی کہانی تخلیق نہیں کی جاری وہ فکر موجود نہیں ہے اور فلم میں بھی اسی طرح سے ہے آپ کے خالبے کیا اسلوب بدل گیا ہے یا یہاں مارکٹ کی ڈیمانڈ بدل گئی ہے ویورز کا جو ہے وہ رجحان بدل گیا ہے کیا ہوا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے اب نہیں لکھے جا رہے اور موضوعات میں وہ وست نہیں رہی بڑے محدود موضوعات ہیں جن پر آج کل لکھا جا رہا ہے ڈراما فلم کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بہت بڑا میڈیم ہے جس کے مدد سے ہم نے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے دنیا بھر میں دیکھیں یہ جتنے باتیں ایلیمنٹس آپ نے لیے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان کا ایفیکٹ ہے مگر سب سے بڑا اس کی جو وجہ ہے جس کی طرف شاید ہم صندوقی سے توجہ نہیں دیتے اور وہ ہوتی ہے جو ہر چیز کے ایک انٹینشن ہوتی ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ آرٹ کی دنیا جو ہے اس میں جو سیٹ منٹیلٹی ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے اور آرٹ سے اور آرٹ سے محبت اور آرٹ کی جو دنیا ہے اس کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے تو اگر ہم اس چیزوں کو منٹین کرنے میں کامجاب ہو جائیں تھوڑا سا تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی فیل وقت میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پچھلے دس پندرہ سال سے خاص طور پر ہم نے ڈراما جو ہے ہمارا وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اس کو ایکسیپسن سے کتا نظر آپ بھی کہیں کہیں اچھے رائٹر بھی آتے ہیں ڈریکٹر بھی اچھے ہیں بچے بھی ہیں سکر جو ہے جو خاص طور پر ہم کا جو کانٹنٹ ہے اب وہ کوئی بہت زیادہ تھا رہی ٹھیک ہے بہت شکریہ آمجا سا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پوچھنا نئی بچیاں کھیل رہی ہیں ٹینس جی میں کہوں گی قولیٹی آف پلیئرز آگے لیکن قانٹیٹی آز لیس لیکن اگر آپ بھی بھی دیکھیں تو ہماری جو ٹینس ٹورنمنٹ میں ٹاپ سیون ٹو ایٹ گرل ہمارے کمپیٹیو ماتچز ہوتے ہیں پھر باہر جا کے بھی ہم پرفورمانس لارس ٹیر جبن نیوزرین گئے تھے ہم نے ٹوینی ٹو پزیشنز جمپ پپ کیا تھا ہم سنگاپور کو جیتے تھے جو ٹوپ سیڈ تو ادھر سے آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ اور پوٹینشل ہے بہت وہی بات آتی ہے کونٹیٹی آف پلیئرز نیڈ ٹو اینکریز اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پاکستان سے اچھے ٹینس ٹوئرز آگے نکلیں زائر سی بات ہے بات وہی فیسلیٹیشن ان اپرچونٹیز پہ آتی ہیں اگر آپ اٹھا کے جیسے ابھی نیرہ چوپرا کی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے تو اگر شاید ارشد ندیم کو بھی وہ اپرچونٹیز ملتی تو آج نیرہ چوپرا کی جگہ وہ گولڈ میڈل جیت سکتا تھا ہمارے بس کیا پیسے نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے دیکھیں فیسلیٹیز نہیں ہے لوگ نہیں ہے کوچز نہیں ہے مسئلہ کا ہے دیکھیں فرسٹ و فال ای ٹھنک جو ٹوپ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سپورٹس کا آئیڈیا اتنا نہیں ہے ای ٹھنک جو ایک سرٹن پاتھ اور جرنی سے گزرے ہوتے ہیں وہ ہی انڈرسٹرانڈ کر سکتے ہیں کہ ایک پلیئر کی سٹرگل کیا ہے تو اگر آپ ٹاپ پر ان لوگوں کو بٹھائیں گے جو باتوں میں تو تسلیاں دیں گے بڈ پریکٹیکلی دے ویل نوٹ ڈو فور دے پلیئر تو ہاوڈو ایکسپیکٹ پلیئرز تو کم ابراڈ ہوپس کبھی کم نہیں کرنی چاہیے امید کبھی نہیں توڑنی چاہیے اور امید ہماری باقی ہے کہ ان تمام شعبے میں اچھی فلم بھی پاکستان میں بنے گی اچھے گانے بھی گائے جائیں گے اچھے سنگرز بھی آئیں گے اچھے شاعر بھی آئیں گے اچھے پلیئرز بھی آئیں گے اور وہ جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سپورٹس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے تو ہماری ہوپس جو ہیں وہ بڑی ہائی ہیں ہم نے ہوپس کو کم نہیں کیا اگرچہ ہوا کچھ نہیں ہے سپورٹس کے میدان میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں یا کلچرل جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے محاظ پر ہوا کچھ نہیں ہے لیکن ہماری ہوپس کم نہیں ہوئی تو ہم حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج چودہ اگست کو جب ہم اپنا یومِ آزادی منا رہے ہیں تو ہم اپنے لئے ٹارگیٹ سیٹ کریں گے اور ہم اپنے لئے وہ اہداف تیہ کرتے ہوئے ان تمام شعبوں میں اگلے سال ہم جب بیٹھے ہوں تو ہم کہیں کہ ایک سال میں ہم نے یہ سب ایکشیف کیا ہے بہت شکریہ ریحان بڑھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس کا سوئلہب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ